کامل کریں گے ایک بریکنگ نیوز وزیراعظم نواز شریف بغیر پروٹوکال کے پرائیویٹ گارڈی میں لاہور کی سڑکوں پر گھومتے نظر آئے ہیں وزیراعظم کے صاحب زادہ حسین نواز اور چار ذاتی گارڈز ہمرا تھے ایک بار پھر اپنے ناظرین کو اس انہو کی خبر سے آگا کریں گے وزیراعظم نواز شریف بغیر پروٹوکال کے پرائیویٹ گارڈی میں لاہور کی سڑکوں پر گھومتے نظر آئے ہیں وزیراعظم کے صاحب زادہ حسین نواز اور چار ذاتی گارڈز ہم رہا تھے اس حوالے سے مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے ارشد ورڈ جی ارشد بتائے گا کہ کیا وزیراعظم نواز شریف امری کی صدر اوبامہ کی کاپی کر رہے ہیں جی بالکل یہ کہا جا سکتا ہے لیکن آگن آج نواز شریف نے لاہور کی سڑکوں پہ اپنے پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ پرائیویٹ گارڈی میں سفر کیا لاہور کا وہ ایک چھوٹا سا دورہ کیا لاہور کی سڑکوں پہ وہ گھومے اور مارٹاؤن کے جو بینک سکوائر ہے ایبلا کی مارکٹ یہاں تک آئے یہاں آتے ہوئے ان کے ساتھ حسین نواز سے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ان کے پرائیویٹ گارڈز تھے اور یہ وہ گارڈز ہیں جو وہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوا کرتے ہیں آج یہ انہوں نے اپنا پروٹوکول رائیویڈ میں چھوڑا اور اس کے بعد یہاں پر آئے اور یہاں سے انہوں نے دہی بھلے خریدے اور پیک کروائے ہم اس وقت اس دکان پر موجود ہیں جہاں سے وزیراعظم نواز شریف نے دہی بھلے خریدے اور پیک کروائے ہم اس دکان کا جو مالک ایک نوجوان لڑکا ہے اس سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس کو کیسا لگا کہ آج وزیراعظم نے اس کی دکان سے دہی بھلے پیک کروائے یہ کہاں کیسا لگا آپ کو آج وزیراعظم نے یہاں سے دہی بھلے پیک کروائے جی مجھے بہت اچھا لگا کہ وزیراعظم ہماری شوق پر آئے ہیں ہمارے لئے احزاز کی بات ہے کہ وہ ہمارے دہیوالے کھانے ہیں اچھا وہ آج پہلی دفعہ یا اسے پہلے بھی کبھی آئے ہیں نہیں پہلے ہاتے رہتے ہیں کافی دفعہ ہیں وہ یہاں پہ آج ٹیکل آ کے لے گئے ہیں پہلے یہاں پہ کھا کے جاتے تھے اچھا یہ بتائیں مجھے کہ وزیراعظم صاحب مسالے کیسے استعمال کرتے ہیں وہ نارملی بس ہوتے ہیں زیادہ نہ تیز نہ کم بس نارملی ڈلواتے ہیں یہاں کا ان کو کیا اچھا لگتا ہے کہ یہاں وہ بار بار آتے ہیں دہیوالی دہیوالی زیادہ اچھا لگتے ہیں ان کو یہاں کے جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسالے ان کے نارمل تھے نہ کم نہ زیادہ اور یہاں وہ اکثر آتے رہتے ہیں آج انہوں نے یہاں سے دہیوالے پیک کروائے اور اس سے پہلے یہاں بیٹھ کر وہ دہیوالے کھا بھی چکے ہیں وزیراعظم نے آج لاہور کی سڑکوں پہ جو مختصر دورہ کیا بغیر سرکاری پروٹوکول کے اپنے ذاتی محافظوں کے ساتھ اس سے جو ہے شہری بھی بڑے خوش ہیں اور جیسا کہ ہم نے اس نوجوان سے بھی بات کی میٹرک کا یہ تعلیم میں اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بڑے عزاز کی بات ہے کہ وزیراعظم یہاں پر آئے تھے اچھا ارشد آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یقیناً اس دکان کے دھائی بلے بہت ہی اچھے ہوں گے جو نواز شریف صاحب خود چل کر آئے ہیں اس دکان سے دھائی بلے لینے آپ نے کھائیں کیا اس دکان کے دھائی بلے جی ابھی تو اتفاق نہیں ہوا لیکن یقیناً ہم اس دکان کے دھائی بلے ضرور ٹیسٹ کریں گے کہ ان میں ایسی کیا خوبی ہے کہ وزیراعظم یہاں پر بار بار آنے کی خواہش مند ہے اور پہلے یہاں پر بیٹھ کے کھاتے تھے اور اب جب وہ وزیراعظم ہیں تو انہوں نے پروٹوکول سے الہدہ ہو کر یہاں پر آکے پیک کروائے ہیں اور لے جا کر گھر بیٹھ کے کھائیں گے تو یقیناً اس دکان کے دھائی بلے میں کوئی بات تو ہوگی تو ہم یقیناً ٹیسٹ کریں گے ارشد اچھے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ دھائی بلے تو انہوں نے خرید لیے کیا پیسے دیئے اور ٹپ بھی دیوگی یقیناً جی ٹپ تو ٹپ کے بارے میں تو کھا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹپ تو نہیں دی لیکن پیسے انہوں نے ضرور دیئے ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ جب پہلے آتے ہیں تو وہ پیسے دے کر جاتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ پیسے وہ ضرور دے کر جاتے ہیں ایک دفعہ پھر ان سے پوچھ لیتے ہیں اب یہ بتائیے کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے پیسے نہ دیئے ہو یا آپ نے چھوڑ دیئے ہو انہوں نے پیسے نہیں لینے ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے پیسے نہ دیئے ہو وہ تو بقیدہ ٹپ دے کر جاتے ہیں لڑکے ٹپ دے کر جاتے ہیں کتنے کو ٹپ دیتے ہیں جتنی لڑکا مانگتے ہیں اتنی دیتے ہیں اس کو آج تو ٹپ نہیں دینا نہیں آج ان کا ڈرائیور آیا تھا نا پیکٹ واقعی لے گیا وہ گاڑی میں تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹپ وہ ضرور دیتے ہیں لیکن آج وہ گاڑی میں تھے ان کا ڈرائیور آیا تھا آگے اور اس نے پیک کروائے ہیں اور وہ لے کر گئے ہیں آج ٹپ نہیں ملی لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ قیمت بھی پوری ادا کرتے ہیں اور ٹپ پی دے کر جاتے ہیں بلکل ارشد ورک ہمیں بتا رہے ہیں وزیر آزم نواز شریف آج بغیر پروٹوکال کے پرائیوٹ گاڑی میں لہور کی سرکوں پر گھومتے نظر آئے ہیں وزیر آزم کے صاحب زادہ حسین نواز اچار زادتی گارڈز ان کے ساتھ تھے انہوں نے دھائی بھلے بھی خریدے ایک موڈل ٹاؤن کی دکان سے بہت بہت شکری ارشد ورک آپ کا